آپ نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں تو پڑیا خردوں نے عرض کیا معلوم ہوتا ہے میرے گھر کو گھیرے میں دے لیا گیا ہے خاشمی شیر ایک دفعہ پھر تکبیر کے نارے براند کرتا ہوا تو آکر مفاہد سے واہر آ گیا اور فضا میں شمشیر نہرے اور ڈیڑھ سا سفری کو واصل جہنم کر دیا کوفہ کے اہل شیر اور اہل اہل دشمن پھر خاشمی شیر کی تاہل آ کر باگ بڑے ہوئے یہ دیکھ کر مخبت بن عشق شریعہ ابن زیاد کو لکھا کہ مسلم اللہ کیل کا مقابلہ کرنا آسان نہیں عبداللہ ابن زیاد نے کون سو سوار اور بیٹی ہے بگرابنہ گرائے تعددہ ہو کر پھر حبل آ کر ہوئے اور چار سو کفیوں کو واصل جہنم کر دیا پھر نے اپنے نہیں عصورت دیکھی تو ساپ نے مل کر ہمکہ کیا تو آب بھر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی اور نیتوں سے کوفہ کی فضا میں شور برپا ہو گیا مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے شمشیر چلاتے رہے صبح سے یہ سویتزلہ جاتے ہوا حد تک دفعہ ہو گئی مسلم بن عقیر تھا کہ پیاس کی شہدت نے نڈال کر دیا محمد بن عشر سے جاگیا پڑھ کر آپ کو رسٹ کر دیا اور ابن زیاد کے پاس لے چلا رسطہ میں قورت پانی کی صورتہ ہی اٹھائی جا رہے تھی آپ نے فرمایا خدا کے لئے دھوپو پانی بلا دو مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ پانی پینے لگے تو ایک ظالم نے دروار پائی جس سے اوپر کا ہوت کٹ گیا اور پانی کا پیادہ خون سے کھا گیا پھر ابن زیاد کا دروار تھا اب مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ اور ابن زیاد سے مقاربہ ہوا آخر ابن زیاد قطر کرنے پہ درپے ہوا آپ نے چند مسئلے فرمایا فرمایا میرے ذمہیں سات سو دیرم قرض ہیں جو میں نے قفا کے خلاعات میں سے لیا تھے میرا گھوڑا بیچ کر ادا کر دینا یہ ایک پہلی قصیت تھی کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ نے یہ قطر کر کے ہی چھوڑے گا اب وقت شہادت قریب آ گیا ہے اس لئے آپ نے یہ مسئلے فرمای کہ میں نے جس سے قرض لیا ہے سات سو دیرم اس کو میرا گھوڑا بیچ کر کل میرا ادا کر دے اور دوسری فلسلی یہ تھی کہ امام علی اللہ تعالیٰ کو لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں مجھے میرے بسو بچوں کو پتہ نہیں کہا وہ مسافر ہیں بے بطن ہیں یتین ہیں اور انہیں اندینیں بچا دینا یتین مسئلتیں آپ نے فرمائی لیکن انہوں نے آگے سے حسیت پر عبر کرنے کا وعدہ کیا کہ تمہارا قرض ادا کیا دیا کر جائے گا ہم یہ تمہاری حسیت جو ہیں اس کو قبول کرتے اس پر عبر ہوگا ابن زیاد نے مقصیر کو حکم دیا کہ مسلم کو شاہی محل کر دے جا کر ان کو قدر کر دیا جائے اس وقت آپ کے زمانے اکنس پر یہ ایک فات جاری تھے اللہم محبوب بیننا بین قومنا حق کے والا تفیر فادحین اس کے معنی یہ ہے اللہ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ اور تو بے در خدہ عطا فرمانے والا ہے اوپر جا کر اس عالم نے درواز سے حضہ کیا اور سلطن سے جدا کر دیا یعنی یہ واقعہ نعول الحجہ ساٹھ لی کا ہے یعنی یہ نعول الحجہ جو ہے یہ عرفہ کا دل ہے جس میں حاجی لوگ میدانِ عرفات پر حج کرنے کیلئے جمع ہوتے ہیں یہ عرفہ کا دل تھا مسلم بن عقیر رضی اللہ عنہ کی شہدت کے بعد ابن زیاد ایک سنہری نقض میں بڑے تکبر و غور کے نشے میں جھو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے کوفہ والوں آئیتہ بھی یاد رکھو جس نے حسین علیؑ کا نام دیا اس کا بھی گئی حشر ہوگا ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بڑیا خادم ساتھ میں سیاد چاندر روڑے لگڑی کے سوارے ہندے سیاد کے ساتھ میں پڑی ہو گئی اور غضبنا کا بات پر ہو دی کہ اے باطنے ہاتھ زبان بند کر کیجئے پر حشر کا بھٹکار پڑتی رہے گی اور اے دنیا میں ہوتے یاد رکھ حشر کے دیکھ دیرہ بھی نہیں ہاتھ ہوگا جو فیراؤل نبوت کا ہوا تھا یہ سن کر ابھی زیادہ اس حسین علیؑ کیا ہویا اس نے ایک بڑیا اس سے مرکت دیا کہ اس کے چہرے سے لکھاپ پھینچ کی جائیں بڑی اخت کو کڑکا گوڑی خبردار ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ کے پر لکھاپ کی پر پڑے میں محیر وز رسیب دعا ہوں یہ جس کے ڈھاسے مسلم کی نقیل کو لکھا کے شہید کیا لیا تھا بڑی توہ کی ہاتھ کوئی سے ہکڑے ذیاد کے آتش آتش حضر بھڑکت بھی اس نے جنراد کو اشارہ کیا کہ تو صاحب اللہ کو ناظرہ کر دو جنراد اٹھا تلواز پر اٹھا پھر اٹھا پھر اٹھا پھر اور وہ بڑی اختوں جس نے اپنے ڈھر میں آپ کو کنا دی تھی اور آپ کی خدمت دی تھی یہ دعا بڑی اختوں جو ہے یہ آنے پہت کے ادخواد پر اپنے جہاں تک نظرانہ نشاہت کر گئی راہی جندہ دھوئے اپنے سنیئے حضرت مسلم کے لکی نظیر اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ ادھا تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ بھی امام مسلم نظیر اللہ تعالیٰ کے دو ساتھ آدھیں محمد ابراہیم بڑے کرنا محمد جھوٹے ساتھ آدھے کرنا ابراہیم تھا ان کا توقع برخدا کازی شرائے کے سکورت ادھا کے آئے تھے روضہ تشہدہ میں انہاں حضرت کاشوی نے بیان کیا ہے کہ جن کازی شرائے کے سکورت ادھا تھی اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا بیٹوں تو ادھر ادھر ٹھائرو میں تمہارے جن چاہانی کی رہائی کیلئی جن کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کراتا ہوں وہ دونوں اسلامہ سے اپنے والد کی واقسی کا انتظار دا رہے تھے سارا دیکھ گزر گیا پھر سارے راکھ گئے لیکن حضرت عقید رضی اللہ تعالیٰ نے آپس نے شیخ نلائے ان پاسوں فرجوں نے ایک رقمہ تک نمازہ کیا مایوسی اور پریشانی کی عظیم کیفیئے تھی نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے کازی شرائے پرنا مابو کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے ساتھ پیش ہوتے ارض کرتے شہزادوں کھانا 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 وہ ارض کرتے تھے جہاں ہم اپنے با جان کے ملے کھانا نہیں کھائیں گے وہ پہنے پیش ہوتے ہوں ہم ان کے اتدار کر رہے ہیں اور کازی شرائے ایک آباتا ساتھ شہز ہوتے ہوں نہ وہ پیان کر سکتے تھے نہ وہ پیان کر سکتے تھے اور نہ آپ کے ساتھ پرناو کے ساتھ پر جاتے تھے تپر وہی جو آبیتا ہے کہ چاچہ ہم اپنے با جان کے بھر کھانا نہیں کھائیں گے یہ کشک کشیاری نہیں دو دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان خدا جانے اببہ جان کہوائیں کہ میں مدینہ کی قلیوں سے اداس ہو گیا ہوں میرا دن چاہتا ہے دوڑ کر مدینہ کی قلیبیں واپس سنے جائیں مدینہ کے بچے کہتے ہو گئے ابراہیم کوفہ جا کر ابھی بھول گیا ہے اس قسم کی باسوبانی مفتبو بچے آپ اس کے قرر رہتے ہیں قادی شرح اور اس نے گھر والے اس قسم کو سن رہے ہیں ان کا قررینہ خدا جا رہا ہے اس اصلاح میں کوفے کے گھروں میں انان ہو گیا جو شخص مصرم بن عقیب کے بچے کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انان میں کلام سے نباتا جائے گا اور جو شخص دونوں کو اپنے گھر چھوٹا دے گا اسے بڑی سخت صداع دی جائے گی اس اصلاح نے کوفہ میں خوف و حراس پر پا کر دیا اور ساتھ کوفہ کے اندار چیف اس نے اپنے حقیق کیجئی بچوں کی تلاشت میں سرگردہ ہوئے قادی شرح بہت آشکر رسول بحبتیں وہی بے اپنے بہت تھے بچوں کو گھرے لگایا گولد بٹھایا پیار کیا سر کو چھوٹا چھے اور آٹھ سار کے بچے دونوں سے ہم گئے اور شرح سے پوچھا کہ بابا جی آج آپ روتے کیوں ہیں مارے بابا جان کی خیال بھائی قادی جی کیا ہم یدیب کا نہیں ہوگی قادی شرح نے بچوں کو پھر گولد بے لے کر انہیں شکر دیا فرمایا اے مسلم میں نے کہی تو بچوں میں کسے بات جن میں ہوں تمہارے باب وہ ظالم نے شہید کر دیا ہے اور تم یدیب ہوگے ہو لا وارس ہوگے ہو تمہارے باب ہمیشہ نہیں لی تم سے جدا ہوگے یہ سکھ کر دونوں پائی وہ گنگی ہو کر روڑے لگے اور دیوش ہوگے روتے روتے قادی شرح سے قبلائے ہوئے شہروں پر ٹھڑا پانی اسے تمہیں چھڑکا بچے ہوسکے آئے پھر رونے لگے قاضی جی ہمیں پہ جان کی پاس لے جلو قادستے خواب کی دفاع دو